دھرنا تو بہت دن پہلے ختم ہو جانا چاہے تھا اب بیارتیوں کی جو مانگ ہے وہ جائج مانگ ہے ان کے ساتھ انیائے ہوا ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا جب دوزار بائیس ویدھان سوہ چناؤں سے پہلے آندولن چل رہا تھا انہوں نے بہت محنت کی سب لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ ہاں آئے ان کی بات رکھے تب سرکار نے ان کی بات کو مان بھی لیا تھا اٹھ سٹو نیوکتیاں ریلیج بھی کر دی اس کی لسٹ بھی جاری کر دی تھی اب کوٹ کا ججمنٹ بھی میں نے بڑا ججمنٹ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اور نیبل کوٹ نے بھی یہ کہا کہ آپ پرانے لوگ جو سنسودی لسٹ ہے اس کو بھی رکھ لو جس میں مشٹیکس ہیں اور اس کو بھی رکھ لو جن لوگ جو ورکنگ کرے ان کو بھی رکھو لیکن ان کو بھی رکھو جو لوگ جن کی نیوکتیاں آپ نے جاری کیے اب ان سب کی کرنے کی جمعیداری نہ تو طاقت میرے ہاتھ میں نہ ان کے ہاتھ ہو وہ سب طاقت سرکار کے ہاتھ ہو جب سرکار ہی نہ کرنا چاہے سرکار ہی چوری کرنے پر ڈکیتی کرنے پر اتارو ہو جائے تو پھر کہاں سنیائے ہوگا یہ تو مکہ مندری کے بائیں ہاتھ کام ایک کلم چلا نہیں ہے ان کو اور یہ کام ہو جائے کہ لیکن 500 سے زیادہ دن ہو گئے ان بچوں کو بھی لگتے ہوئے تڑپتے ہوئے گھر چھوڑ گیا پڑے ہوئے 530 دن ہو گئے ہیں آپ سمجھے یہ وہی لوگ ہیں جو سرکار بناتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کے گھروں پر ووٹ مانگنے جاتے ہیں جن کے پیر چھوٹے ہیں جن کو رشتدار بتاتے ہیں جن کے پیر دباتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے کھانا کھاتے ہیں مگر 530 دن سے پردیش کی رات دھانی میں بچے لڑ رہے ہیں سرکار کو سرکار بھونگی بہری بنی بیٹھی ہے کہ وہ ان کو دینا ہی نہیں چاہتی ہے اب آپ یہ سوچو جن کے ہاتھ میں جنہوں نے محنت کی اور جن کے ہاتھ سن کا نکتی پتر چھین لیا گیا ہے وہ کیسا محسوس کر رہے ہوں گے جب بھی یہ جاتے ہیں بھاجبہ کے دفتر کے پاس یا بھاجبہ کے منتروں سے ملنے کے لیے سرکار ان کے تو لاتھیوں سے فیٹتے ہیں ابھی میں نے دیکھا ایک بہن سہد وہ پرگننٹ تھی اس کو اور وہ ایسا اٹھا کے لے گا جو سلوک کر رہے ہیں جنتہ دیکھ رہی ہے لوگ تنتر میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے اور سرکار نے چوری کی ہے سرکار کو اس بات پر کھیت پر کرنا چاہیے لیکن ایسا لگتا ہے جیسے بھاجبہ کے لوگ کا جمیر بھر گیا مجھے بھاجبہ کے مکھے منتری سے جو مرتون سے کوئی تکلیف نہیں ہے اس کا کارن یہ ہے کہ وہ تو کریں گے یہ تو لمبے سمجھ سے انیائے ہوتا ہے لیکن جو وہاں دلیت پچھلے بھر کے نیتا بیٹھے مجھے تکلیف ان لوگوں سے وہ اصل میں راجنیتی کر کس کے لیے رہے ہیں اگر وہ اتنے بچوں کے لڑائی نہیں لڑ سکتے ہیں ان کے ادھکار نہیں دلاتے جائے جائے تو پھر وہ کس کے لیے راجنیتی کر رہے ہیں اس کا ملوبہ اپنے سوارت کی راجنیتی کر رہے ہیں ان کے سوارت کی راجنیتی کے چکر میں یہ گریبوں کے ساتھ انعیہ ہو رہا ہے اس کی جمعیداری کون لے گا تو میں تو ان سے بھی کہوں گا کہ اب یہ سمجھدار ہوگے ان کو سمجھنا چاہیے ہے کہ آسانی سے کوئی ادھکار ملے گا نہیں اگر واسطیق ادھکار کو نیائے کو بھی چھن کر لینا پڑھوس کے لیے سنگرس کرنا بڑھا لاتیا خانی پڑھو کالیاں بھی دے رہے ہیں اپمانیت بھی کر رہے ہیں برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں اجنٹ بھی کہہ رہے ہیں لیکن ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں میں تو میری مانگ تو یہ ہے کہ سرکار کی نیوکتیاں ان کو دیکھ مجھے لگتا ہے آج میں یہاں اس لیے آیا کہ ان سے میں باتچت کرلوں کہ کوئی ٹھوس قدم اٹھانا پڑے گا کئی بار انہوں نے آدمتہ کا پریاز کیا کئی اور پریاز کی اب مجھے کچھ بچوں نے کہا کہ ہم یہاں سوسائیڈ کریں گے تو میں نے کہا کہ نہیں مجھے چلنا چاہیے چوبیس تاریخ کو ہمارے ہم پرچار کا تو مدربہ ستھان کا میں پچھل میں ڈلی آیا کل میں آگر آ گیا تھا اور آج ستائیس تاریخ ہے ستائیس ہے آج میں ان کے ہم بیچ میں ہوں کل ہم نے سویدان کو بچانے کا سنکلپ لیا اس کو لاؤکران سنکلپ لیا اس سنکلپ کا یہ مطلب ہے کہ کسی کے ساتھ انیائے نہ ہو لیکن دیش کے سب سے بڑے پردیش میں اگر انیائے ہو رہا ہے دلیت پچھلے بار کے بچوں کے ساتھ ہماری بچوں بہنوں کے ساتھ تو چھپ رہنا ٹھیک نہیں ہے تو آج ہم بیٹھ کے بات کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور ایک بڑھیا پلان منا کے ہم لوگ کریں گے لیکن اس بار جو سنگرز ہوگا وہ آر پار کا ہوا کیونکہ اگر ان کو روج روج ان سالاتوں میں دیکھنا کٹنا ہی بھرا ہے اور ان کو مارپیٹ ان کے ساتھ ان کا اپمان ہوتے نہیں دیکھا جا سکتا ہے اب کچھ بڑا کریں گے ایسا کریں گے سرکار کو مجبور ہو کہ ان کو نیوکتے دینی پڑے